بادیانی مذہب کا جبری چندہ دین و ملت کے لیے خطرہ دہشت کرتی کے خلاف پاکستانی سکیوٹی ایجنسیوں نے جہاں دیگر بہت سارے اقتامات کر رکھے ہیں وہاں ملک دشمن اناثر کو ملنے والی مالی سپورٹ کے ذرائع پر بھی کڑی نظر رکھی ہوئی ہے مالی سپورٹ ہی کسی بھی ملک دشمن سرگرمی کی ریڈ کی ہڈی ہوتی ہے ہر ملک دشمن تنظیم جہاں بیرونی امداد اور ملک دشمن ایجنسیوں سے مالی سپورٹ لیتے ہیں وہاں وہ اپنے ہم خیال لوگوں سے بھی چندے جمع کرتے ہیں اس زمن میں نظری پاکستان اور آئین پاکستان سے منحرف اقلیتی غیر مسلم تنظیم جماعت احمدیہ میں بھی اپنے ہم عقیدہ لوگوں سے جبری چندوں کا ایک ناختم ہونے والا سلسلہ قائم ہے جو کہ سرسر استحصالی اور جبری نظام مالی ہے جماعت احمدیہ کے بانی مرزا غلام احمد قادیانی نے چندوں کو اپنے ماننے والوں پر لازم کرتے ہوئے اپنے ایک بیان میں کہا جو ان کے بیٹے مرزا بشیر الدین محمود احمد جو جماعت کے تیسرے بڑے رہنما ہیں کہ جاری کردہ اخبار الفضل کے پچیس وروری انیس سو تیس کے شمارے میں چھپا ہوا ہے اگر یہ لوگ التزام سے ایک ایک پیسہ بھی سال بھر میں دیں تو بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے ہاں اگر کوئی ایک پیسہ بھی نہیں دیتا تو اسے جماعت میں رہنے کی کیا ضرورت ہے دیکھو دنیا میں کوئی سلسلہ چندے کے بغیر نہیں چلتا مرزا بشیر الدین محمود احمد نے چندوں کی وسیولی کے لیے جماعت کے لوگوں کو مختلف ناموں سے زیلی تنظیمات میں تقسیم کر کے ہر ایک نام پر زیادہ سے زیادہ چندہ جمع کرنے کی شاتیرانہ چال چلی اس سلسلے میں مرزا بشیر الدین محمود احمد نے انیس سو سترہ میں وقف زندگی کے نام سے چندہ جاتی مہم شروع کی اور پھر مسلسل زیلی تنظیمات کا اجراء کرتے چلے گئے انیس سو بائیس میں لجنہ اور مجلس شورہ کا قیام عمل میں لائیا گیا انیس سو پچیس میں دار القضاء اور انیس سو اٹھائیس میں ناصرات ال احمدیہ تو انیس سو اٹھائیس میں خدام ال احمدیہ اور انیس سو چھالیس میں اطفال ال احمدیہ وہ مجلس انسار اللہ کے نام سے چندہ خوری کے دبیز جال بچھائے خدبانی جماعت احمدیہ کے بیان سے ان چندوں کا التظام آیا ہے بلکہ وہ تو چندہ نہ دینے والے کو جماعت میں رکھنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے صرف اسی پر اکتفا نہیں بلکہ ہر آنے والے رہنما نے جماعت احمدیہ سے اپنے اپنے حساب سے تنظیمات کا اخترا کر کے چندوں میں اضافہ کیا ہے مرزا بشیر الدین محمود احمد کے قائم کردہ چندوں کے علاوہ اب رائے چندوں میں سے کچھ ان ناموں سے بھی انٹھے جاتے ہیں مثلا چندہ تحریک جدید چندہ وقف جدید چندہ جلسہ سالانہ چندہ عام چندہ وقف نو چندہ ایم ٹی اے چندہ الفضل چندہ رسالہ مصبہ وغیرہ چندہ وصولی کے لیے جماعت میں سخت گڑی نگرانی کا سسٹم قائم ہے چندہ وصولی کے لیے ہر قسم کا پریشر استعمال کیا جاتا ہے چندہ دینے والے شخص کو مخلص احمدی سمجھا اور پکارا جاتا ہے واضح رہے یہ پہلا مذہب ہے جس میں اخلاص کی بنیاد چندہ ہے جو آدمی چندہ نہیں دیتا اسے سماجی دباؤ اور جذباتی تناؤں میں رکھا جاتا ہے باقی چندہ دہندگان اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھتے اور اس کے ساتھ سوشل بائیکارٹ کیا جاتا ہے چندہ نہ دینے والے کو جماعت میں تنہائی کا عذاب بھکتنا پڑتا ہے یہ چندہ ہر طرح سے جبری وصولہ جاتا ہے اس میں کسی غریب نادار مزدور کمزور لاچار کسی کو بھی کوئی ریایت حاصل نہیں مخلص احمدی کے بچے بے شک بھوک پیاس اور فاقوں کا شکار ہوں لیکن جماعتی چندہ ضرور دینا ہے ورنہ وہ مخلص احمدی نہیں سمجھے جائیں گے حتیٰ کہ ایک ایک روپیہ اور دس دس روپے بھی اس دور میں وصول کیے جاتے ہیں اگر کسی نوجوان کی چندہ رسیدے کم ہیں تو اس کی شادی کے وقت جماعت کے مقامی مرکز اور عبادتگاہ میں بوقت تقریب بیعہ میں شادی کی تقریب روک کر نا ادا کیے جانے والے چندے وصول کر کے اس کو رشتہ ازدواج سے منسلک کیا جاتا ہے انہی چندوں کی بنیاد پر مرزا فیملی کا شہانہ تکفل کیا جاتا ہے اور پاکستان میں بین رسائل و جرائد اور الفضل اخبار کی تھڑلے کے ساتھ اشارت کی جاتی ہے علاوہ عظیم ان چندوں سے یورپی ممالک میں غیر مسلم اقوام یا ملہدین کو یہ باور کروایا جاتا ہے کہ اصل اسلام قادیانیت ہے اس زمن میں ان کا جہاد اور اسلام کے ان عقائد سے دستبرداری کی جاتی ہے جو کہ اسلام کا تشخص ہیں اس طرح سے قادیانی جماعت اسلام کے تشخص کو مجروع کر رہے ہیں پاکستان جماعت احمدیہ کے لیے ان ممالک کی فیرس میں شامل ہے جہاں سے ان کے ارتدادی سرگرمیوں کے لیے بے تہاشا چندہ جاتا ہے دیگر ممالک میں امریکہ، جرمنی، کینیڈا وغیرہ شامل ہیں یہ تمام در وصول ہونے والا پیسہ نظریہ پاکستان کے خلاف اور ختم نبوت کے عقیدے کو گزند پہنچانے میں استعمال ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ فرقہ وارانہ تاثبات اور مختلف مسالک کے علماء کا قتل کروا کر مسلکی اختلافات کو بھڑکانے میں بے دریق لگایا جاتا ہے اسلحے کی خریداری کے ساتھ ربوہ چناب نگر میں دہشتگردی کے ٹریننگ سینٹر بھی اسی رقم سے چلائے جاتے ہیں پاکستان مخالف منفی پروپیگنڈا میں یہی تمام ترچندے استعمال ہوتے ہیں دیگر ممالک میں پاکستان کی صورتگری ایک دہشتگرد اور عقلیتوں کے لیے غیر محفوظ ملک کے طور پر کی جاتی ہے جبکہ پاکستان میں عقلیتیں بنسبت دیگر دنیا کے زیادہ محفوظ اور مطمئن ہیں یہ مذہب کی آڑ میں چندہ کلٹ ہے جس سے دین و ملت کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے ایمان کی کرن ہدایت کی جمع ویسال اردو